الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدو فینا لنہ دینہم سبولنا صدق اللہ لذیم ان اللہ وملائکتہ یسلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلاة والسلام علیکہ عزیزانِ محترم ماشاءاللہ دور اور نزدیک تو چل کے محفلِ پاک کے اندر شرکت کرنے والے احباب عاشقانِ مصطفیٰ اور نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی ذاتِ بابرکات نال دنیا دی ہر چیز اس دعوت کے محبت کرنے والے شمعِ توحیدِ گرد توافِ عقیدت کرنے والے پروانے عجدی اس بابرکت رات دے اندر اللہ دے گھر دے اندر حصولِ برکت اور اللہ دی بارگاوی چون توبہ اور استغفار دا فیضان لینواز دے اکٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی زوجہِ محترمہ ام المومنین سیدہ آئشہ صدیق رضی اللہ تعالی ارشاد فرمانی ہے کہ میں نصف شابان دی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنو اپنے حجرے چکم پایا کہ آپ حجرے وچ نہیں سا تو میں آپ دی تلاش وچ باہر نکلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جنت البقی دے قبرستان دے اندر پایا سو اس رات نو قبرستان جانا بھی نبی پاک سرکار دی سنت ہویا اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آئشہ اس رات نو اللہ تعالی بنو قلب قبیلے لیاں بکریاں دے والاں دے براپر دوزخیاں نور دوزخ وچو آزاد کر دین دایا اور جنت عطا فرما تو اراد بخشش دی اور رب کڑوں اپنے گناہ مادی مافی طلب کرن دی رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پورے مہینے وچ کسرت نال بلکہ سارا مہینہ روزے رکھ دے ساتھ تو سوال کیتا گیا یا رسول اللہ آپ اس مہینے وچ اتنی کسرت نال روزے کیوں رکھ دے ہو تو حضور نے فرمایا کہ اس رات اس مہینے وچ انسان دے عمال اٹھائے جائے اور اور اگلے سال دے عمال اور دنال ہون والے واقعات نو لکھیا جان رہے ہیں تو آپ فرما دیں کہ میں چاہنا کہ جدو میرے عمال لکھے جان تو میں روزہ دار ہوں اس واسطے حضور اس مہینے وچ روزے رکھنے ساتھ اور اس مہینے دے بارے حضور نے فرمایا ہے کہ ایک حدیث پاکہ جو نے حضور نے فرمایا رجب اللہ دا مہینے شعبان میرا مہینے اور رمضان میری امت دا مہینے ایک روایت میں جان رسول اللہ ارشاد فرما دیں شعبان میرا مہینے اور رمضان اللہ دا مہینے دونوں احادیث میں جان ایک بات مشترک ہے کہ اے مہینہ یعنی شعبان دا مہینہ نبی پاک سرکار نے اپنی طرف منصوب فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے تو اسی چکے گناہگار لوگاں ساڑے گناہ بہت ہوں ساڑے کل بشریت دے تقاضے ایسے ہیں تو اس رات میں جاگ لینا اور اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ اور استغفار کر لینا کہ جدو اگلے سال دے نامہ یا مال لکھے جا رہے ہوں ساڑی قسمت لکھی جا رہی ہوئے ساڑی مرن لکھے جا رہے ہوئے ساڑے اون علی نسل دا جیون لکھے جا رہے ہوئے تو ادھا مطلب ہے نہیں کہ تقدیر نہیں لکھی جان دی اگر لکھی یہ اتاری جان دی تو اس وقت بندہ حالت عبادت ویچھو گئے اور انسان اللہ دی بارگاہ ویچھ رجوع کر لے توبہ کر لے اور آئندہ اس دی بندگی دا ذہن بنا لے اللہ رب العزت دی بندگی دا انسان ذہن بنا لے کہ میں اپنے رب دی نافرمانی نہیں کرانگا سرکشی نہیں کرانگا اور اپنے اللہ دا فرما بردار بندہ بان جا جب انسان کوشش کر دے ذہن بنا دے تو اللہ فرما دے جو ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے سخت کوشش کرنا ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے سخت جدوجہد کرتا ہے مشکت کرتا ہے جہاد کرتا ہے جہاد دو قسمہ دوبے ہیں ایک جہاد ہے کفارنا اور ایک جہاد ہے نفسنا ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبہ آرہے ساتھ تو فرمایا رجعنا من الجہاد الاسغر الہ جہاد الاکبر اسی جنگ تو واپس آرہے سن صاحبہ تو فرمایا کہ اسی چھوٹے جہاد تو واپس آرہے ہیں تو بڑے جہاد وال جا رہے ہیں وہ بڑا جہاد اکبر کیا ہے جہاد بن نفس اگر نفس دے اندر خواہش پیدا ہوئے کہ میں میں حرام کھاما گا تو اے دینا لڑنا کہ میں تینوں حرام نہیں کھان دینا اے ساتھے جیسے لوگان دا جہاد ہے اگر نفس کبھے کہ میں زنا دی طرف مائل ہونا ہے اور اس نوں روک لینا گناہ دوں اے جہاد اے نفس ساتھے جیسے لوگان ساتھے جیسے لوگان اے جہاد ہے نفس دے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے اور خواہش پیدا کرنا اے نفس دی ڈیوٹی ہے نفس دا کم اے خواہش پیدا کرنا بوک لگی خواہش پیدا ہوئی ہے تو اس خواہش دا مطلب ہے نہیں کہ جندہ لبے جمیدہ لبے جیسا لبے وہ ہی کھا لے گی ہے بلکہ اس کی خواہش نو حلال اور حوزی ناڑ پورا کرنا اے اصل جہاد ہے کہ میرے اس کے حلال دی کوشش کرنا جہاد اکبر ہے اور اللہ فرمان دینا زینا لیلنا سے حب شہوات من النساء ہر مرد دے لے بیج اللہ نے عورت دی علفت رکھی عورت دی علفت نال مردان اللہ نے مردان قلوب نو زینت دی تو ہر بندے دے لے بے چاہو رب دی خواہش پیدا ہوئے گا لیکن اس خواہش غلط نو مٹا کے جو اللہ دورت دے رسول دے دس سے ہوئے طریقے ناڑ اس خواہش نو نکاہ دی صورت اجبورا کرنا اس ہڑے جیسے لوگانہ جہاد ہے آپ نے سمجھا گی اے جہاد اے ہے اللہ فرمادن واللدین جاہدو فینا جو ہم تک پہنچنے کے لئے جہاد کرتا ہے جو ہم تک پہنچنے کے لئے ایک سخت کوشش کرتا ہے لنہ دی انہم سگلنا تو ہم اس کے راستے کو آسان کر کے اپنی طرف اسے راہ دکھاتے ہیں کہ آجا آجا ہم تیرے راستے کو آسان کرتے ہیں آو تو صحیح چلو تو صحیح ہم تیرے لئے راستوں کو آسان کرتے جائیں گے فرمایا جو اللہ سے در کر اس کی بارگاہ میں حضر ہو جائے اللہ اس کے راستے کھول دیتا ہے آنے کے لئے ایک جملہ تصوف دی دنیا نہ بول دا جانا ہے اگر ساڑھے نفس نے خواہش کی تھی ہے کہ میں پانی پینہ ہے تو پانی پینہ ساڑھے تو اٹھے بار سے جائز ہے لیکن مزرگ فرما دے ہیں حسنات العبراری سیات المکربین اللہ باریاں دی بارگاہ ویچ ساڑھیاں نیکھیں اللہ باریاں دے گناہ ہوندے جو کم ساڑھے واس کے نیکی ہے اللہ باریاں آشتے ہو بھی نہیں جائے مسئلہ حضرت باعید بستامیرمت اللہ علیہ دل دل ویچ نفس نے خواہش پیدا کی کہ غالب انہوں کے نظیم آتی ہے کہ نوہ پیالا ہوئے مٹی دا وہ دے بیچ پانی پیماں تھنڈا تو بڑا مزا ہوئے کوئی خواہش بری تھے نہیں یہ خواہش کوئی بری خواہش تھے نہیں کہ نوہ پیالا ہوئے تو دے آپ نے فرمایا نفس نو کہ اگر تو نوہ پیالے بیچ تھنڈا پانی پینا چاہتا ہے نو پہلے سو نفل پڑھ پیالا بار کے اونا کوڑ نہ کھ دیتا مسلح دے فرمایا پہلے سو نفل پڑھ پھر پیلا مانگا نفس آمادہ ہو گیا جدو سو نفل پڑھ لیا کیوں نے فرمایا اجے نہیں سو اور پڑھ جدو فجر تک کھلال کے نفس نو تے نفل پڑھتے رہنا اس ویڑے وہ ساتھ بن گیا کیا میں نوہ اگلے چپیلا چھٹو میں راضی ہوں گیا آپ نوہ سمجھائی کہنا ہی اے بزرگان دی دنیا اولیاء اللہ دی دنیا مجاہدہ کرنا لیا دیا دنیا اے مجاہدہ کرنا لیا دی دنیا اور ہے سو عزیزوں اور ساتھیوں اللہ فرما دیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا تُسی کوششتے کرو کیسے علال کھانے بندے آندے نے لو جی مون ساتھا تھے شاہ جی سوت تو بغیر گزارہ ہی نہیں دا سوت جس معاشرے دے اندر داخل ہو جائے اس معاشرے دے اندر دین اپنی اصل صورت اچھ قائم ہی نہیں ہو سکتا دین دا قیام ممکنی تا اگر سوت دا جڑ تو خاتم کر دیتا تو اجتماعی طورتے تھے ساٹھا نظام سوت تے چل رہے ہیں انفرادی طورتے تھے کوشش کرو کیسے سوت تو بجائی تو لوگ کہنے کے لوگ جی اہتے بڑا مشکل ہیں اللہ فرما دیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا تُو ساٹھی گال منند دی کوشش تے کر رہے آسانیاں کر دے آنگے کوش بندے ہلے اندھے نے بجلی چوری کر رہے اندھے نے واقعی چوری نہ کرو تو اندھے نے بہت مشکل ہے ساٹھا گزارہ کیلے ہو ساٹھا دھڑا مارشہ دھلے لگے آئی تو اللہ فرما دیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا نَنَّهَدَيَنَّهُمْ سُبُلَنَا تو چلنے نا دی کوشش تے کر اسی تینوالحال دی بجلی چوری ہے اتنا برکت بھا دیں انگے ترے کا مستے ہو جائے آپ نے سمجھا گی بندیاں دیں انشاء جی جن وہ عادت پہ جائے نا زنا دی چھوڑنا بڑا مشکل ہے اللہ فرما دیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا تو آتھ سئی راسی کھلا حضرت یوسف علیہ السلام سات کوٹھڑیاں دیں اندر ساتھ کوٹھی اندر کوٹھڑی اندر کوٹھی اندر کوٹھی بیلڈنگ دیں اندر بیلڈنگ سات تاڑے مار کے چاپی مائز علی خان دیں کورسی ستا دروازیاں تو اندر سات دروازے بند کر کے اللہ قرآن نے فرمانے غُلِّقَتِ الْعَبْوَابُ وَقَالَتْ سات دروازے بند کر کے مائز علی خانِ حضرت یوسف وہ اپنی طرف دعوت دیتی تمہ جو ہے کہ نا تو ایک پھر بڑا مشکل مرحالہ سی سات دروازے تو اس لجد واللہ دنبی اس ماحول میں سب تو اللہ فرمائے یوسف دروازے بے کے گبرائی نہ اس ساتھے جیسے لوگان سبقے کہ دروازے بند بے کے گبرائی نہ کہ سارے دروازے بند ہوگا میں کی دے جاؤں فرمایا تو سے ہی سوڑیاں دروازے میں کھول دیا جاؤں تو دروازے رب خود کھول دے جدو کو بندہ راہ حق تے ٹور دے او دروازے جنہ دے بارے انسان سوچتا ہے کہ یہ کھول سکتے ہی نہیں جدو بندہ چل دے تو خالق اپنی خاص کرم نوادی کرتا ہے اور دروازے بند کھول دے جانے اللہ فرما دے بندیاں میں تینوں اتھو رزق دیاں گا کہ تتھو تیرا گمان بھی نہیں ہوئے گا اتھو رزق دیاں گا کہ تینوں گمان بھی نہیں ہوئے گا کہ میں نوئی تھیو بھی مل سکتے ہیں اتھو دیاں گا لیکن میرے والا چالے چالے ہیں میں تینوں اس قناع تو بھی بچا مانگا جدے بارے دنیا سوچ بھی نہیں سکتی لیکن شرط ہے تو میرے حال ترس ہے اللہ انہ دے افادت کرتا ہے جو انہ دے والا چل دے لیکن شیطان نے پیچھے ٹھو رہا ہے نو انہ دے پیچھے ٹھو رہا ہے جدو انسان نیت کر کے خالق دی طرف رجوع کر دے تو خالق اپنے دروازے او دے واشتے کھول فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَا ہر تنگی تو باد آسانی ہوتی بس تنگی بے کہ انسان نو دل نہیں جھڑنا چاہی دا سدھا رہا تے بڑا جی اوقھا ہوند ہے سدھا رہا جی بڑا اوقھا ہوند ہے تو بھائیہ قدی حضرت اللہ اللہ سدھا رہا اوقھا ہوند ہے یہ دے تے ایک جملہ سنو سدھا رہا اوقھا ہوند ہے یہ دے ایک جملہ سنو سدھا رہا مشکل ہو دیئے دے جملہ سنو حضور خاجہ خاجگان نظام البلد الدین سید نظام الدین اولیاء آپ دے مرید نے حضرت خاجہ امیر حسن علی سنجری آپ نے آپ دے ملفوزات نو جمع کیتا ہے فوائد الفوات دینا آپ نے او دے بیٹھ ایک سوال کیتا ہے خاجہ دے خاجہ صاحب اے محبت دات عشق دارا اوقھا کیوں ہے اے دے وچہ مشکلات کیوں نے تو میرے خاجہ خاجگان سید نظام الدین نے ارشاد فرمایا اے اوقھا اس تویں کہ ہر کمینہ بندہ اے دیتے ٹوری نہ بھوئے اے دیتے او چلے جیڑا مشکلات دا بہار جا سکتا ہوئے تو انجھے پیچھے رہے سو سجڑوں اے محبوب محجوب ہوتا ہے محبوب محجوب ہوتا ہے یعنی محبوب پردے میں چھوڑا ہے تو سائیان دینے یہ پردہ لانے ہی نا ہجاب کا کشف کرنے ہی تے پھر پردے آنوں عبور کر رسول اللہ فرما دیں کہ جدو میں بے راج تے گیا تو میں ستر ہزار پردے تے کیتے ستر ہزار ہجابات سنو تھے پہنچن دے اور ہر ہجاب دے درمیان آرہ ستر ہزار سال دا سی یعنی اے ارشتو اگلی جال لے ارشتو اگلے ارشتو اگلے ستر ہزار پردے سن اور ہر پردے دے درمیان ستر ہزار سال دا را سی اے نیا پردیاں میں چھوڑی یار سی اے نیا پردے تے اونے میں چھوڑی سن جنہوں خالق نے بھلایا ہویا سی تے تو سی تے سی یعنی طور پر بھی یہ دے سیدھا اللہ بجائے یار اینجتے نہیں نہ ہوتا جی اے سن آسانی دیتی گئی والذی نجاہ دو فینا بندے تو نیت کر کہ میں حلال کھانے تو نیت کر میں حرام خوری تو بچنے تو نیت کر کہ میں زنا تو بچنے تو نیت کر میں شراب نہیں پیانگا تو نیت کر میں سگرٹ نوشی نہیں کرنی تو نیت کر میں اپنیاں نظرہ پاک رکھنیاں تو نیت کر میں اپنے بچین قرآن دی تعلیم دینی ہے جیڑیاں رکاوٹاں تیرے راج جائیاں اللہ دا وعد ہے لنہ دی انہم سو بولانا وہ اسی آپ دور کر کے دینو را بخالا نیت کرو نا نیت کرو نا ٹروتے صحیح بیارتے چاہو میرے اللہ حضرت برمانے نے نا توانو کچھ تو عمد کی دیئے کو جیتے ٹرو یا کسی بالکل ہی لمحے پہنگے ہو جائے دو سارا آپ پہ ہی ہو جائے اے جنا کرو نیت کرو نا کا مزدہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بھائیو نیت فرماؤ توبہ دی نیت فرماؤ نیت کرو میرے نبی پاک فرماؤ صحیح مسلمہ جدی سے نیت المومن خیر من عملہ مومن دا نیت کرنا ہو دے عمل تو بھی افضل کیونکہ ہر عمل دا مدار نیت ہے تو آپ نیت کرو بیٹھے ہو چنگی وقت ہے چنگی گھڑی ہے چنگی رہا دے آپ نیتاں بناو اپنے ذہن دے اندر نیت بناو ذہن بناو اپنے آپ نو کسے جگہ دے کھڑا کرو کہ بھئی ہے جنہ سجا کھپا کر لے بڑی عمر لنگ یہ ہوندرہ اسی تیرہا دے دوئیے حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بلبل شیراز فرما دیں چہل سال عمر عزیزت قزش مزاجے تو از حال تفلی نگشت چاڑیاں سالاندہ ہو گئے ہیں اجے تیرے اندروں بچپنا نہیں گیا چاڑیاں سالاندہ ہو گئے ہیں دے آجے بچیں ان بچپنا چھڑ لے اپنی لینڈ سے دی کرنا پتہ نہیں کیسے بڑے سائیاں سادھ لینے بھی آجا چلیے سو بھئی ہوندر ذہن بڑھاؤ بیٹھے ہیں رات چنگیے وقت چنگیے نیت چنگیے مشکلات آڑ گیاں اللہ فرما دیں فَإِنَّ مَعَلْ أُسْرِ يُسْرَ مَن آسانی نُو تنگی دے نال رکھے پہلے تنگیے پھر آسانی ہے مَعَلْ أُسْرِ يُسْرَ جِڑا تنگی برداشنی نا کردہ وہ کسی کمیز نو آکھا کمیز نو یہ کرییشن ہے نا کمیز نو کسی آکھا بھئی تُو بڑی کرما لییا یار نے سینے نہ لگی اسے کیا میرا سفر نو بکھیا کیویں کی سفر ہے دی رہا اسے کیا میں کھیتیں چکی ساں مَنو کپا ساں دیا میرے پھل دی تاریف کر دیا میرے کھیت دی تاریف کر دیا میرا بڑا نام سی میں وطن چھڑ دیتا ہے اپنی اصل تُو جدا ہو گئی پھر میں نو لجا کے ایک جگہ تے ڈالیا گئے تو میرے اندر جڑے بھی جائے وہ سارے کٹ دیتے ہیں جنو اسی پجا بھی میرے اندر وہ کٹ دیتے گئے پھر ایک دوسری مشین اچھ با کے تو میری مینو ماریا گیا میں نو پینجیا گیا میرے تنکے تنکے کر کے میری مین مار گئی ہے میں ریضہ ریضہ ہو گئی ہے پھر بھی بس نہیں ہوئی پھر میں نو نوی جگہ تے لی جا کے میں نو وط چاڑیا گیا مینا دھاگا بنیا ہے مڑ دھاگے دا تانہ دو بیٹا بنیا ہے پھر میں نو اڑیا گیا ہے میرا نوہ نہ ہو گیا ہے کپڑا پھر بھی بس نہیں ہوئی پھر یار مینو ایک ہے پھر پسند کی تاس پھر میرے تے کینچی چلیئے میں کٹی گئی ہے پھر بھی اجے امتحان مکہ نائے پھر میرے تے سوئی چلیئے میں سیتی گئی ہے پھر بھی اجے امتحان ہا پھر میں دوتیاں میری میڑ کٹی گئی ہے پھر میری اس تری کٹ کے میرے وات لائے گئے نے تا یار دے سینے نہ لگیاں نیرا سینے نہ لگیاں دیکھئے میرا سفر نہ ہو دیکھئے انجھے تنی نہ لگیاں یہ بڑا ٹائم لگیا ہے بڑا وقت لگیا ہے بڑی محنت ہوئی ہے میں پتہ نہیں کتنی واری مرییاں تے کتنی واری جیمیاں تا یار دے نار لگیاں بندیاں دے نسی سیدھے ہی سیدھے نہ لگی یہ نہیں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جِنہا ٹُرْ پَوِيگا ابو کوئی علامتہ دس سانگے کوئی نشانیاں دس سانگے بھئی یار اللہ بڑھ نہیں تے ہی ذکر کر کے ٹر ایک بات کیا پیش کر کے دعا کرنے اور پھر ذکر کر کے دعا کرنے حضرت سلمان الفارسی فرما دیں کہ میں اپنے گار جڑے پیدا ہویا میرے والد صاحب جگیر دارا ہے بڑے بڑے جمیدار صاحب میں انہوں دے گھر پیدا ہویا بڑی نازو نعمتنار میں نو پاڑیا گیا میرا ابا میں نو گروبار نہیں سی نکلن دیتا میرے والد صاحب دا مذہب سی مجوسیت اگدی پوجا کرنا میں نمی یوں ہی سکھایا گیا میں اگدی پوجا کرنا اگبار دا صاحب کل بہن دا صاحب میں ساری تعلیم اصل کی تھی فرما دن ایک دن میرے والد صاحب کیسے وجہ تو میں نو کھیت جگیر تے بیجیا میں گیا تے راستے ویچ میں نو عیسائیاں دا گرجہ نظر آیا میں گرجہ بہی داخل ہویا انہوں نے میں عبادت کر دیا ویکھیا او جید عبادت کر رہے سن او نظر نہیں سی آ ریا او میں نو کو اپنے طریقے نڑو انہوں نے پوچھیا میں کیا بھی تسی کی دنہ کیا خدا دی میں پوچھیا خدا کونے انہوں نے کہا جیس سن بنائے تو آپ فرما دیں میں نونا یہ بات ذہن ویچ بیٹھی بھئی ساڑی آگتے ہیں ایسی بار نے آگتے ہیں انہوں نے خدا انہوں نے بنا دا ایسا بثلہ پہ وہ بڑھا ہے تو فرما دیں میرے دل میں ایک خیال آیا کہ اے ساڑی نونا ٹھیک رہا دل پہ میں انہوں نے طرف مائل ہو گیا تو میں کچھ اپی توڑا مرکز کی تھی انہوں نے کہا شام میں انہوں نے کہا کہ جدو کوئی ملک شام جان آڑا کافلہ جائے تو میں انہوں نے اطلاع کریا انہوں نے کہا ٹھیک ہے فرما دیں میں اوہ پھر آگتے تھوڑا جا دور رہن لگ بھئی چنگا خدا آئے بڑھتے بھی یسی ہیں نیڑے ہو بھی یہ تو مر ساڑتے ہیں فرما دیں میں دور رہن لگ میرے والد صاحب پتہ لگائے دو نا میں نے پیر تو بیڑی با کے قید گھر شکھتا منڈا میرا ناس نہ جائے فرما دیں جتو میں نے میسیج ملی آنا کہ صبح و کافلے جانا ہے فجر ویڑے کہ میں اپنے پیر تو بیڑی کٹ لے کہ میں حق دی تلاش اسٹرپیا کہ میرا رب فرما دیں وَالَّذِينَ جَاهَدُ فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ ہدایت ہم دیتے ہیں چلے تو صحیح نہ کوئی فرما دیں میں ٹرپیا جدو میں ٹریا کافلے نال مل کے آدھے شام پہنچیا اُتھے جس پادری دی خدمت ہے جو میں حاضر ہویا اُتھے جو میں قریب ہویا کہ میں محسوس کی تھا وہ یہ بندہ ٹھیک نہیں لوگان کو جو اور کام ماندہ ہے آپ کو جو اور کردہ ہے میرا دل بھر جیا گیا اُچاٹ جیا ہو گیا کہتا ہے وہ پادری مر گیا وہ بڑا طویل واقع ہے فرما دیں تو مر گیا اُتھے جگہ تے نمہ آیا اُن میں ویکھیا کہ وہ بندہ ٹھیک سی دیندار سی فرما دیں میں اُس پادری دی خدمت کی تھی جدو اُو مرن لگا کہ میں اُن کو واقع ہے یار تُو مرن ہی لگ گئے مَنُو سِدھے رہا دی کوئی سینہان دا کوئی کہتا ہے مَنُو اس نے کیا کہ تُو اِس جگہ مُسِل اُتھے ٹوڑ جا اُتھے ایک فلان پادری اُتھے نو دسے گا فرما دیں میں اُتھو اُو دیکھو اُتھے خدمت کی تھی جدو اُو مرن لگاتے میں کہیں کوئی مَنُو سِدھا رہا سمجھا انہیں کیا ہاں تُسی اس جگہ تو نصیبین چلے جاؤ ایک شہر ایک علاقہ ہے ویسے اے اگر کوئی جیوغرافی جاندہ ہوئے تھے تھوڑا تھوڑا اُرہب دے نیڑے اُن دے ہوں دے ٹھیک ہے نا تُسی نصیبین چلے جاؤ کہہ دن میں نصیبین آگیا ہوتے جڑا پادری سے اُو دی خدمت کی تھی جدو اُو دی خدمت ہے جو میں ریا اُو مرن لگاتے میں پوچھا کہ مَنُو سِدھا رہا تھا کوئی نشان دا اُن سے کہا کہ ایک شہر ہے اموریہ اُتھے ساٹھے مذہب دا آخری بندہ ہے جڑا صحیح علم رکھتا ہے اُو دے گلڈ ہو جائے کہہ دن میں اُتھے چلا گیا اُو دی میں بڑی خدمت کی تھی جدو اُو مرن لگا تو میں پوچھا کہ میں حق دی تلاش اچھا اللہ فرماؤن بَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ اُسْنِ کیا ہاں میں تیروں را دست مُلَقَرَبِ شیر دا نام یسر بے علامتے بے مکان کچھے ہونگے تے کھجوراں اُچھیاں اُچھیاں ہونگے اُتھے اُسْتی جلوہ گر اُنَا لیے جو حق کے پوچھا اُنہا دی کوئی نشانی کہا ہاں اُنہاں صدقہ دیوگے تے نہیں کھانگے حدیع دیوگے تے قبول کر لینگے تے دو مونیاں دے درمیان قبوتری دی انڈے دے براپر موہر نبوت ہوئے گی جدے اُتھے رسول اللہ لکھے آوے گا اے نشانیاں نی یہ اب پڑ جائے گا تے انشاءاللہ تے نو حق مل جائے گا فرما دے رہے میرے کوڑ کو جمال سی پھر میں نو عرب دی تڑپ لکھائی اُن کو ہی میں نو یار دے دیس عرب لے جائے عزیزہ نیمن پھر تڑپ ہے یہ ایسی الحمدللہ رب العالمین پھر اکیدہ ہم بھی جائے گا ہم بھی جائیں گے مکینِ گمبتِ خجرات و حالے دل سنائے گے مکینِ گمبتِ خجرات و حالے دل سنائے سونیا کئی شہر بدلے نے کئی دن تیرا تا بدلیا نے ماہو سال بڑے بید گئے میں سرکار دی تڑپ اچھ کتنے سفر تے ہو گئے نے سونیا بڑیاں تکلیفہ برداشت کی تیا نے مکینِ گمبتِ خجرات گمبتِ خجرات و حالے دل سنائیں گے اگر تیبہ میں ہوا جانا ہم گم کے ماروں کا مکینِ گمبتِ خجرات و حالے دل سنائے مدینِ مکینِ گمبتِ خجرات و حالے دل سنائے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرے 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 کوئی جہاں میں میں ابھی آواز برد دوگا نہیں دور مدینہ مکینِ گمبتِ خجرات و حالے دل سنائیں گے مکینِ گمبتِ خجرات و حالے دل سنائیں اور کیا کہیں گے سر پہ رکھ دیجئے دستِ تسلیح آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں مکینِ گمبتِ خجرات و حالے دل سنائے ہر کسی اکیتِ دل نہیں بھولے جانے کوئی مہرم راجوں دینے شیخ پڑھ مہدنے کیا حالے سناؤں دل دا کوئی مہرم راج نہ ملدہ کیا حالے سناؤں دل دا کوئی مہرم راج نہ ملدہ لکھ نسخِ طبی خواہ سیں پڑیاں کھال پلاو میرے دل دا بھید نہ جانے مہرم بھید فرق نہیں ایک جلدہ کوئی مہرم راج نہ ملدہ جدو حاضری ہووے گی سرکار دا رولہ سامنے ہووے گا دیا کھانگے ارج کرانگے پوسائے در سے انہیں نہ رک اے درما خود خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں مکی میں گمبت ہے خجرات خجرات والے دل سنائے گے مکی میں گمبت خجرات والے دل سنائے گے گے ایک مدینے دا ماہیے دیڑا سارے آنگے تو خود سنتا ہے تائیں تیار لوے کیا مکی میں گمبت ہے خجرات حالے دل سنائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھے 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 ہاں لاحقا تو حضرت سلمان فرما دیتے ہیں میں ایک عرصت کرنا ہوں کوئی کوئی ایسا ہے جے جیدی تار جڑی ہے اے پھر سارے نہیں نہ جاندے ہوں دے جڑے جاندے نے وہ ہی جاندے نے دو جاندے نے دو جاندے نے دو جاندوں دس رہاں کہ اس محفل کوئی ایسا ہے جیدی تار جڑی ہے زیادہ تے اس ہڈے ور گئی نا لیکن کوئی ایسا بھی ہے جیدی جڑی ہے کیونکہ کنیکشن ہوئے تے کرانٹ تا ہی ہوں دے ہاں تو کوئی ہے بھئی جیدی جڑی ہے اللہ انہوں سلامت رکھے تو عرض کر رہے ہوں درویشو فرما دینے ایک کافلہ میں بیکھا جڑا عرب جا رہا ہے میرے کوڑ کچھ مال سی پھر عاشق ہوں دینے مال قرمان کر کے بھی آن دین شاہ اللہ یار دے بوے تے آگری ہو جائے فرمایا اے مال لیلو تے منہوں ایک بار یہ زور دے دیر سے لے جاؤں انہوں کیا ہاں ایسی عربی جانے ہیں فرما دینے میں مال انہوں دے والے کیتا تے اپنا آپ بھی انہوں دے والے کیتا لیکن وہ بندے بڑے ظالم ساتھ انہ منہوں عرب لے جا کے تو مدینے دے یعودی دے آتھے جا اپنا غلام بڑھا کے بیچ دیتا او بنو قرآزادہ یعودی سی فرما دین میں نے بیچ دیتا وکھتے گیا دل اچھ افسوس ہے سی پر جدو میں مدینہ میں خیار کیا رہا ہوں بکیا ضرور سا پر جدو نظر مدینے تے گئی تے منہوں اپنے وکھنے تے بھی ناز ہویا با شکرے وکھے آیا پر اپڑے یار دے دے سا کیونکہ وعد ہے نا واللدین چاہدو فینا لنہ دینہ بکندہ تے باننا سی ستیا سائیاں اپنے گھوڑا آپ سی حضیدہ نظیم اگار فرما دین میں چلا گیا انہیں منو اپنے کام تے لائیا میں بڑے شوق نال نوکری کرنی بڑے شوق نال مزدوری کرنی بڑی چاہ نال کرنی کہ قدی تے یار دا دیدار بھی ہوئے گئی نا قدی تے سائیاں دے چہرے دیدار تو ہوئی جائے گی نا فرما دین میں کام کر دا رہا بڑے دل نال اچھا نال کام کر دا رہا میرا مالک بڑے دے بڑا خوش سی فرما دین ایک دن میں خجور دے اتے چڑے آسا توانا پتہ نا خجور دا روک بڑا اچھا ہوندہ ہے فرما دین میں بلکل اتے چڑے آسا تے میں دوروں ایک کافلہ ہوندہ بیکیا دوروں ایک کافلہ ہوندہ بیکیا تے فرما دین میں نینج لگا جی میں مدینے میں تا چان چڑے آئے اج مدینے دی بہار ہو رہے آج دیواراں دی چمک ہو رہے آج اس حضاماں دی چمک ہو رہے آج کوئی رنگ ہو رہے فرما دین میں کان لائیا تو کچھ بچیاں چھاکتے چڑ کے کہہ رہے ہیں سنتالہ البدر والینا فرما دین میں لگا جنہ دا امتظار سی امہ ہی جلوہ گر ہو رہا یقین کیلئے کیا محبت بھرا انداز ہے فرما دین میں روک تو تھلے لتھا نہیں کیونکہ لتھاں اتریاں ٹائم لگتا ہے فرما دین میں چھاڑ ماری واہ اس نے میں تیرے تشت کے جامع یہ اندر ہوگی تو دردہ ہونی نہیں دیتا یعنی یہ دردہ ہونی نہیں دیتا فرما دین میں چھاڑ ماری تو میں اجور سرکار بیٹھے سن اس ستہ بار کا ہے نبوی جادر ہویا فرما دین جدو میں چہرہ ویک خیال آیا فرما دین میں چہرہ ویک کے یقین ہو گیا بھئی لگتا ہے منزل میں لگئی لیکن میرے کھوڑ کو جو نشانیاں سان میں خجوران دی پلیٹ اگے رکھی حضور نے کھائی نہیں پوچھے کیے میں کہتی سرکار صدقہ ہے حضور نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے فرما دین دین وہ عورت منان ہویا بشکر ان نشانیاں تے بوریاں نہیں فرما دین میں گھار آ گیا اگلے دین میں پھر خجوران لئیا حضور دی بار گائے چادر ہوئے میں صدقہ جاما کیا کرماڑے لوگ سان جس نے دل کرتا سی مدینے ٹوڑ جانے حضورت انہاں دیا کیا بات تھا جنہاں دا جس نے دل کرے مدینے ٹوڑ جانے لیکن انہاں لوگانے اینی قدر نہیں ہوئے انہاں قدر نہیں ہوں دی قدر کوئی اوسپدن ہوں دی جنہاں مزاج کو بیس کرنی آڑا ہوئے قدر انہاں ہوں دی جنہاں مزاج بلال وڑا ہوئے قدرونوں دیئے جنہی دا مزاج سلمان ورکا ہوئے فرما دن میں دوجہ دن پھر گیا اللہ اکبر میں کھجوران رکھیں حضور نے کھائی نہیں ایک ہی ہے فرما دن میں ارد کیتی سرکار اے حدیعہ توفہ تو حضور نے تناول فرما لیا فرما دن میرے دل جور تھنڈ بے گئی کہ نشانی دن دوجہ بھی پوری ہو گئی وہ ایک نشانی باقی سی کہ رسول اللہ دیکھن دیا درمیان نبو بدی مہرے فرما دن ادھور نے چادر اڑی میں کہہ نہیں ساں سکتا سونے چادر لاؤ میں بے کھڑے پر قدی ایدے امدہ ساں کہ قدی سرکار دا قدی آؤ تو کپڑا ہٹے تے میں مہرے نبو بدی زیارت کراؤں تے میں کہنا ہوناو نبی کی یہ جیڑا امتی دیا حال تو واقع ہوناو فر یاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو ایک کی میں ہو سکتا ہے کہ امتی تڑپے سرکار دی یاد اشت سانیانو خبر نہ ہوئے ایک کی میں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا شاء اللہ اشت کا دور کا نصیب ہوئے خبر سانیانو دیئے کہ کی دیوچ کتنا کتنا حضرات مدرم پیرامی قدر سکیو ارز کی تھی فرما دن میں قدی یہی دیو ماں قدی یہی دیو ماں اور بولیا نا کہ فرما دن حضور آپ پہ ہی مروے کے نا تیچاتر مبارک اتار دی تھی عزیدان علی بکار حضرت سلمان ورما دے میں سرکار دی قدی یہاں دے ترمیان مورے نبوت ویکھی میں حضور دے مبارک وجود نلجمت کے مورے نبوت نو بوسہ دیتا ہے فرما دن میں بوسہ دیتا ہے سرکار نے اگے بلا کے فرمایا سلمان بڑ کلمہ تیرا سفر مقی آئے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَا دَيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَعْدَا بُورَا ہویا سلمان تیرا سفر مقی ہے حضرت دیوکار کسے نو کلمہ مرشد نے پڑھایا کسے نو کلمہ استاد نے پڑھایا حافظ نے پڑھایا کسے نو کلمہ باب نے پڑھایا صحابہوں نے جننو کلمہ کلمہ والے نے پڑھایا ہے اللہ اکبر میرے حضور نے کلمہ پڑھایا ایمان در نور اندر بھریا کچھ اوہ نن جنے پیڑا ایمان لے آن دینے تے موڑ عشق ہوتا ہے یہ سلمانوں نے جنہ نو پیڑا عشق ہویا ہے موڑی ایمان آیا ہے پتہ نہیں آپ نو رمض نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں ہے ہی ایمان پچھے چلوا کری کیتی ہے حضرات محترم موڑی اون لگیئے مانت اوہ نو ہی لیا جتو دونڈنی یار نو ٹرے ہا ہے حضرات محترم پھر اوہ حضرت سلمان اپنے کھیت اچ کم کرنا پھر دل نہ لگے دل نہ لگے تو بار بار مدینے اون بار بار اون تو جیدہ کم کر دے سانے اس نے کیا سلمان میں کچھ دنہ تو بیک رہا ہوں کہ تُو شہر بڑھا جانا ہے مدینے بنو قرآہ دی بستی ذرا باقسی تو بار بار مدینے شریف دی طرف جانا ہے تو خیر تھے ہیں تو حضرت سلمان فرما دے خیر ہی ہے پر میں سرکار دا کلمہ شریف پڑھ کے نو کرو گئے انہوں فرمایا پھر تُو کم کی میں کریں گا یہ تیرا لبی تو بغیر کدارا نہیں ناوندہ تو جاہا انہوں کہے تیرے پیسے بھر دے تو لے جانا حضرت سلمان آئے تو فرمایا سرکار وہ بندہ ہیں جی کہندہ ہے تو شاہ اللہ لاجب والا ناڑو وے پیار سائیں فرمایا جاہا انہوں کہے تیری قیمت کرے تیری قیمت لائے اللہ اکبر جدو آپ آئے تو فرمایا بھئی قیمت لا سائیں دین گے حضرت سلمان جدو اے گل کی تھی تو اسا کیا قیمت تیوے چاڑی اوکیا سونا ایک اوکیا چاڑی تھی رمدے برابر ہوتے چاڑی اوکیا سونا تیتری سو خجور دے درخت پھل دار اے تری قیمت حضرت سلمان آئے تو ارد کی تھی سرکار انہیں تے قیمت بڑی ڈھیر لیا دی تھی سائیں یہاں فرمایا سلمان گھبرانا تو چل کے کھیت بنا عزیدہ نے دی بکار حضرت سلمان نے کھیت بنایا صویر حضور آگے میری سرکار نے اپنے ہتھناڑ خجورہ لائے نے آئے میں قربان ہو جاؤں کیسے لجبال حضور نے علاماتیاں خجورہ آپ پہ لائے فرمایا سرکار نے اپنے ہتھناڑ خجورہ لائے اللہ اکبر کبیرہ سرکار خجورہ لائے لگ پہنے صحابہ ویدے پہنے صحابہ تقدے پہنے سرکار خجورہ لائیاں گھار آ گئے یہودینو پتہ لگیا انہیں کھٹلیاں اکھیڑ لئیاں انہیں کیا کمیں اکڑیاں نہ کمیں جائے گا حضرت سلمان ابو بکر نوتسیا انہیں کھٹلیاں اکھیڑ لئیاں ابو بکر فرما دنے سلمان نمہ نمہ آئے تین وجہ پتہ نہیں حضور اللہ آئے نے ہونے ضرور اگڑیاں نے جا پتمن ہو جات وجہ نمہ نمہ آئے میرے ہنسائیانے لائیانے اگڑ گئے اگڑ گئے عزیدان نبکار حضرت سلمان گھار آگے اتمنان ہو گیا میری سرکار آگے خجوراں اگیاں نے خجوراں لگیاں نے خجوراں پکیاں نے اللہ اکبر سلمان نمہ حضور 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 تے چڑھ کے خجور تے حضرت سلمان توڑیاں نے فرمایا یہودی نوکے چیک کرے یہودی چیک کر کے ارد کرتے ہوں جتے بڑیاں مٹھیاں نے بھاری نمیچ گھٹھلی کوئی نی فرمایا گھٹھلیاں او نمیچ ہودیاں نے جڑیاں گھٹھلیاں نڑ اگیاں ہودیاں عزیزہ میں من بدوستہ میں من عزیزہ میں من عزیز من اکبال فرمانے میں ذرعہ عشق نبی از حق طلب سوز سدیک والی از حق طلب اللہ قولو حضور دعشق دائے کہ زرم مانگ لیا کرو یہ اندر آجائے سارے روڑے آپ پہی موقع جاندیں عدل سلمان حضور نے سونا میں دیتا کھجورا میں دیتی ہیں تو حضور لے کے گار آگئے اہون درار رمل سنیا جے ہو سکتا ہے کسے اکل پہ چجے بھی یہ روڑا ہوئے پہ موڑو جگیر داری تکار چھٹی آنے تچلو یہ مڑکی ہویا آپ پڑ گئے ذرہ سنے آجے عید دی نماز پڑی نماز عید پڑی تو عید پڑی کے پتہ جنہ پھر لوگ گھرانوں ٹور جاندیں حضرت سلمان سارے صاحبہ عید پڑی تو لوگ گھرانوں ٹور گئے حضور بھی ہجریچ ٹور گئے کہ مسجدی چو رون دی آواز ہے میرے حضور پھر کرو ہجریچو مسجدی چاہے تب ایک خجور دیکھ تھا مناڑ حضرت سلمان بیٹھے انتے رو رہے تو میرے حضور فرمائے سلمان کیوں روئے ہیں ارد کا دنے سو ہے آج عید دا دنے سارے گھرانوں گئے ہیں تو میرا تے گھر کوئی نہ میرا ایتھے کوئی رشنے دارے نہ میرا کوئی گھرے تو سونیا یاد آئیے بجے میرا گھر ہوندہ تو میں نہیں جاندہ حضور پاں تو پھڑ لیا فرمایا اللہ ورسولہ مولا من لا مولا نہ ہو سلمان جندا کوئی نہ ہوئے او دا میں تے آیا نا میرے حضور گھر لے گئے اور فرمایا آئیشہ میری بیٹی فاطمہ تو اٹھا فرشتیاں تو بھی پردہ ہے لیکن آج تو بات سلمان تو پردہ نہ کرے آجے میں انہوں اپنی اہل پیت بنا لے صبح قیامت تا ہی کوئی مائی دلال اس عزاز دا مقابلہ نہ کرے صحابہ سارے ہی نہیں پر اہل پیت اور دا عزاز جی میں حضور نے سلمان نو دیتا ہے جی کسے نو نہیں پھر سارے اجازت لیکن حضور سلمان سیدھ گھر جاندے سان کیونکہ انہوں نے حضور نے اپنا گھر عطا فرمایا بلیو جاگیر دار دا گھر چھڑیاں یہ مدینہ دے تاج دار دا گھر اللہ بجائے تے سوتا وارد ہے پر شرط ہے کوئی ٹرے تے صحیح نہ کوئی چلے تے صحیح نہ سائی فرمادن واللہ دین جاہدو فینا لنہ دی انہیں سگلنا جو ہماری طرف کوشش کرے گا ہم اسے اپنی راہ دکھائیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھائیں کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں کوئی چلنے والا ہو تو راستے ہیں کوئی نکلنے والا ہو تو منزلے ہیں کوئی ارادے والا ہو تو نشانات ہیں جو تمہیں یار کی بارگاہ میں لے جائیں گے تو عزیزوں اور دوستوں رات بڑی کرمہ لیے اپنا کنیکشن جوڑ لو خالق نہ راضی ہو جاؤ اللہ تو عزیز راضی ہو جائے اپنا سلہ نامہ کر لو اپنا اے بندے ہمیں بندیاں نہ رسولہ کرنی چاہیے کرنی چاہیے زرگی میں کرو اچھی بات ہے اے تو بغیرتے نہیں نا لیکن بندیاں نہ روی کرو تو ساں رابنہ رسولہ نہیں کیتی بندیاں نہ رکی کرنی چاہیے بندیاں نہ روی سلو کرو اور اپنے رابنہ روی سلو کرو دینام فرمانی چھوڑو تھوڑا جا ذکر کرنی اور پھر دعا کرنی